بی بی سی دنیا میں آج دیکھئے کئی سندگد موتوں والا بھارت کا پرکشہ گھوٹالا مدی پردیش کا بی بی سی دنیا میں چالیس سے زیادہ موتیں ہیں کئی گرفتاریاں لیکن دس سال کے بعد بھی کہاں پہنچی اس کی چانچ دکھائیں گے خاص ریپورٹ سواغت ہے آپ کا بی بی سی دنیا میں میں ہوں سارے کا سنگھ کبر سٹوری میں آج ہوگی بات مدی پردیش کے ویابم گھوٹالے کی لیکن اس سے پہلے ہیڈلائنز پاکستان کے جرہ والا شہر میں سارو جنک سبھاؤں پر لگی سات دن کے روک پانچ چرچوں کے جلنے کے بعد عدھکاریوں نے لیا فیصلہ پاویتر گرنت قرآن کے قطعت اپمان کے خبر کے بعد گوسائی بھیڑنے عیسائی سمدائے پر کیا حملہ سو سے زیادہ لوگ کے رفتار کبھی کٹر ویرودی رہے ایران اور سعودی عرب کے بڑھتی نزدیکیوں کے سنکیت ایران کے ویدیش منتری حسین آمیر عبداللہ یان پہنچے سعودی عرب دو مہینے پہلے سعودی ویدیش منتری پرنس فیصل بن فرحان گئے تھے تہران اسی سال مارچ میں چین کی مدد سے دونوں دیشوں نے بہال کی اتھراج نہیں کرشتے اترکوریا نے کورونا کال کے بعد پہلی بار ویدیش بھیجی اپنی سپورٹس ٹیم اترکوریا کی تائیکونڈو ٹیم پہنچی چین جہاں سے وہ جائے گی کزاکستان جہاں اس ویکن پر ہوگا ایک ٹورنمنٹ جرمنی کے فرانکفورٹ ائرپورٹ میں بھرا پانی رن میں پر پانی بھڑنے سے یاتریوں سے بھرے کئی جہاز پسے فلائٹ میں ہو رہی دیلی سے ہزاروں یاتری پریشان ادھکاریوں نے یاتری کو سمیہ سے پہلے ائرپورٹ پہنچنے کے لئے کہا ان میں سے کچھ اہم خبروں کی چرچ آج پی بی سی دنیا میں بھارت میں گھوٹالوں کا لمبا اتحاس رہا ہے لیکن شکشہ کے شیطر میں مدیہ پردیش کا ویاپم گھوٹالا شاید بھارتی اتحاس کا اب تک کا سب سے بڑا گھوٹالا ہے ویاپم یعنی ویاپم پریشان منڈل کا گھوٹالا سال 2013 میں سامنے آیا دس سال کے بعد کیا ہوا اس گھوٹالے کا کور سٹوری میں آج اسی کی بات سال 2013 میں مدیہ پردیش میں ایک بہت بڑا پریشان گھوٹالا سامنے آیا تھا تب ویاپم پریشان منڈل یعنی ویاپم کی پریشانوں میں امیدواروں کی جگہ کسی دوسرے کو بٹھانا نکل کرانا اور انہ طرح کی دھاندلیوں کی وجہ سے اس معاملے میں سیکھڑوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان گھٹناوں میں ایک چونکانے والا موڑ تب سامنے آیا جب گھوٹالے سے سمبندت جانچ کرتا اور ابھیوقتوں کی سندگت پرستیتیوں میں موت ہونے لگی گھوٹالے کے تارکائی راجیوں سے جڑے ہونے کے کارن سپریم کورٹ کے آدیش پر معاملے کی جانچ کندری جانچ ایجنسی سی بی آئی کو سونپ دی گئی رشوت لے کر پرویش پرکشاؤں اور بھرتیوں میں نکل سے جڑے معاملوں میں راجی سرکار کے مطابق کل ابھیوقتوں کی سنکیہ چار ہزار چھالیس ہے نو سو چھپن ابھیوقتوں کی گرفتاری باقی ہے وی سی بی آئی نے ایک ہزار دو سو بیالیس لوگوں کو ابھیوقت بنایا اس معاملے میں تحتکالین راجیپال رام نریشی آدو کے خلاف ایف آئی آر ہوئے تحتکالین شکشاہ منتری لکشمی کانٹ شرما کی گرفتاری بھی ہوئی اور اب تک معاملے سے جڑے چالیس سے زیادہ لوگوں کی سندگ دموت ہو چکی ہے دیکھیں مدد پردیش سے بی بی سی سمواداتا فیضل محمد علی اور کیمرمن شاہد مدد کی یہ خاص رپورٹ خواب تھا ڈاکٹر بننے کا زندگی مگر اب چکیوں میں پس رہی ہے میں نے لگتار دو سال تیاری کی میرے گھر والوں کو لگنے لگا تھا کہ کافی وقت لگ رہا ہے اس پیچ ہمارے ایک رشتے دار نے ہمارے بھائیہ سے کہا کہ کیوں پریشان ہوتے ہو سیلیکشن تو پیسہ دینے سے ہو جاتا ہے آپ بس ڈاکیومنٹ دے دیجئے پھر بتایا کہ کوئی دوسرا میرے بدلے پی ایم ٹی میں بیٹھ کر امتحان دے گا ہم سے پانچ لاکھ روپے کی ڈیمانڈ تھی ہم نے شروع شروع میں بیس یا پچیس ہزار روپے دیئے تھے شیکر کا فلیٹ راجیب کے قصبے سے میلوں کے فاصلے پر ہے پر زندگیاں تقریباً ایک سی سیلیکشن ہوا میڈیکل کالیج گئے میڈیکل کالیج میں ایڈمیشن ہو گیا پردیش میں ویعپم نام سے گھوٹا لاؤ جاگر ہوا اور اس کے بعد ہمارے اوپر کرمینل کیس ریجسٹر ہوا کالیج سے نکال دیا گیا گرفتاری ہوئی چھے آٹھ مہینے جیل میں بتائے ہائی کورٹ سے زمانت پر ابھی باہر ہے سال دوہزار تیرہ میں ویعپک پیمانے پر سامنے آئے پرکشا گھوٹالے میں معاملہ تقریباً دس سال بعد کہاں پہنچا ہے یہ سمجھنے کے لیے بی بی سی کی ٹیم پہنچی مدھ پردیش راج میں تقنیکی کورسز جیسے میڈیکل انجینئرک وغیرہ میں پرویش کے لیے امتحان کروانے اور سرکاریوی بھاگوں میں بھرتی پرکشاؤں کے لیے ذمہ دار سنس تھا مدھ پردیش کرمچاری چین منڈل پہلے اسے ویوہ سائک پرکشا منڈل بھلاتے تھے اسی لئے مدھ پردیش کے پرکشا گھوٹالے کو ویعپم گھوٹالا بھلائے گیا آروپ ہے کہ بیچولیوں کے ایک نیٹورک راجنیتاؤں اور ویعپم کے کچھ ادھیکاریوں نے سانٹھ گانٹ کر اور پیسے لے کر پرویش پرکشاؤں اور بھرتیوں میں بڑے پیمانے پر ہیر پھیر کیا ایڈمیشن لینے گئے تو وہاں پر پوری کمیٹی بیٹھی ہوئی تھی میڈیکل کالج کی ان لوگوں نے ہمارے ڈاکیمنٹس دیکھے پھر بھی ہمیں ایڈمیشن دے دیا جبکہ میرے ایڈمیٹ کارڈ میں فوٹو اس ویکتی کا تھا جس نے میرے بدلے پر اکشا دی تھی آخر 11 لوگوں کی سکروٹنی کمیٹی ایڈمیٹ کارڈ میں لگی تصویر اور سامنے کھڑے ویکتی کے فرق کو کس طرح نہیں دیکھ پائی کن کے اشارے پر کام کر رہا تھا یہ پورا دندر مک منتری شوراز سنگھ چوہان کے کاریالے سے لے کر پارٹی کے کئی نیتہ اور راج کے پورو گورنر رام نریش یادف تک کا نام گھوٹالے میں سامنے آیا کچھ گرفتاریاں بھی ہوئیں لیکن پھر رسوخدار چھوٹ دے گئے مک منتری شوراز سنگھ چوہان کے خلاف معاملے میں کبھی کوئی کیس درج نہیں ہوا ہے نہ ہی ان سے کسی طرح کی پوچھتا چھوئی بی بی سی کی ٹیم جس سمیں اس معاملے کی چھانبین کیلئے صوبے کا دورہ کر رہی تھی تب گھوٹالے کے بڑے ابھیگتوں میں سے ایک دیپک یادف کو عدالت نے ثبوت کی کمی کے کارن چھوڑ دیا تھا جیل ایک پیرامیڈ ہے ایسا نیچے پیرنٹس تھے اسٹوئنٹس سے ریکیٹر تھے جو اوپر جو پیسہ گیا پیرامیڈ ان کو کبھی جیل نہیں ہوئی وہ چھوٹ گئے سب بڑے لوگ ریلوے لائن کے کنارے مرت عوستہ میں پائی گئی تھی میڈیکل سیکنڈ ایئر کی چھاترہ نمرتہ ڈامور جھابوا کے میگنگر کی نواسی پریوار والوں کے انسار اچانک سے لاپتہ ہو گئی اور اس کا شب بیس دنوں بعد اجین کے اسمشان میں تیار ایک قبر سے ملا بات گیارہ سال پرانی ہے ویابم گھوٹالے کے اجاگر ہونے کے لگ بھگ سال بھر پہلے مگر آج بھی کئی سوالوں کے جواب اندھیرے میں ہیں مہتاب سنگھ کا پریوار اکلوتی بیٹی کے غم سے ابرا بھی نہ تھا کہ ٹی وی چینل آج تک کے پترکار اکشہ سنگھ کی موت تین سال بعد انہی کے گھر میں ہو گئی اکشہ سنگھ جن کی موت نے دنیا بھر میں سرخیاں بٹوری تھی وہ اس دن اسی سوفے پر اسی جگہ بیٹھے تھے اور ویابم گھوٹالے کی چھانبین کے سلسلے میں نورتہ ڈامور کے پتا مہتاب سنگھ سے ملے آئے تھے اکشہ سنگھ کا نام بھی ان رہسمائی موتوں کی لسٹ میں جوڑ گیا جن کی تعداد چالیس سے پچاس بتائی جاتی ہیں ڈوبنے سے لے کر کارہادسہ ہارٹ اٹیک کتھد خودکشی اور دوسرے کئی طرح کی رہسمائی موتوں کے شکار ہوئے ہیں پریقشہ گھوٹالے سے جڑے ابیوقت گواہ اور جانچ کرتا حالانکہ راج سرکار کا کہنا رہا ہے کہ یہ سبھی سامان موتیں تھیں اور ان کا ویابم گھوٹالے سے کوئی لیے نہ دینا نہیں دو ہزار نو میں سیوراجیں چکشہ شکشہ بنتی تھے اور یہ سب ان کے سنگیان میں میں نے لائیا اور میری لگاتار مانگ کے اوپر نمبر دو ہزار نو میں ایک کمیٹی بنائے کہ اس میں ویابم کے اندر پی ایمٹی پریقشہ کے مادیم سے بھٹے کے جارج کی جائے یہی گھوٹالہ دو ہزار نو میں جو ستتہ لوگوں کا تھا دو ہزار تیرہ میں جب ایسٹی اپ نے پرکھر نرچ کیا تو سات سو لوگوں کو اور اوپی بنایا تو اس کا مطلب کہیں لگتا کہ مکھے منتری جی گھوٹالہ روکنے کے پتے گم بھی نہیں تھے ستہ دھاری بھارتی جانتہ پارٹی کے پرواکتہ گووین مالو پی اپنم تو خود شیوراج جی نے اپنے تنتر کو ٹھیک کرنے کے لیے خود نے ہماری سرکار نے ایف آئی آئر کر رہی ان پر جو لوگ گڑھ بڑھ کر رہے تھے جس پر کاروائی ہونا تھی اس پر کی جیل بھی کئی لوگ گئے ہمارے منتری تک جیل گئے اس میں کانگریس پارٹی کی کملنات سرکار پر بھی پندرہ ماہ کے کاریکال میں ماملے میں کچھ نہ کرنے کا عروپ لگتا رہا ہے بات یہ ہے جو سی بی آئی نے کیسز نہیں لیے تھے اس کو لینے کے لیے ہم نے پرکریا چالو کر دی تھی پھر سارے کیسز نکلوانا اس کا پھر کیس فائل تیار کرانا ایو ڈبلو کے اندر دوسرے کیسز تھے ان کو سب پروسیس میں ٹائم لگا اس بیچ کچھ ہفتوں پہلے ہی مدی پردیش میں پٹواریوں کی بھرتی میں گھوٹالے کا ماملہ سامنے آیا ہے یعنی بھرتی اور شاد پرویش پارکشہ گھوٹالہ صوبے میں بدستور جاری ہے وپاکشیدل کانگریس کا کہنا ہے کہ آگامی ویدھان سبھات چناؤں میں برشتہ چار بڑا مدہ رہے گا اور ظاہر ہے ویاپم گھوٹالہ اسی سے جڑا ہے فیصل محمد علی بی بی سی میکنگر مد پردیش پاکستان میں پنجاب پراند کے جرہ مالا میں چرچوں پر حملے کے بعد عیسائی سمودائی کے لوگوں اور سویل سوسائٹی نے مل کر کراچی میں ویروت پردیشن کیا یہ پردیشن کراچی پریس کلپ کے باہر ہوا جرہ مالا میں پویتر قرآن کے قطعے تپمان کی گھٹنا کے بعد غصائے پردیشن کاریوں نے ستھانی عیسائی آبادی پر حملہ کر دیا بی بی سی سمودہ تھا عمر دراز نانگیانہ نے اس علاقے سے ریپورٹ بھیجی جہاں گھٹنا ہوئی تھی دیکھتے کیا کہہ رہے ہیں وہاں کے لوگ یہ وہ چرچ ہے جہاں سے انگامہ آرائی کا آغاز ہوا یہاں پر سب سے پہلے حملہ کیا گیا اور اس کے بعد اس کو جلایا گیا یہ کرشن کالونی ہے اس کے اندر یہ چرچ جو ہے یہ پردیشن سے پہلے گیا یہاں پر موجود تھا یہاں پر آگ لگائی گئی توڑ پھوڑ کی گئی سامان باہر پھینکا گیا اس چرچ کے اندر جو لوگ تھے وہ یہاں سے پہلے نکل گئے تھے اس لیے کوئی زخمی نہیں ہوا یہاں پر یہ کسی کی موت واقعہ نہیں ہوئی چرچ کو جلایا اس چرچ کا نام جو ہے وہ کتھلک سینٹ جون چرچ بتایا جا رہا ہے کہ اردگرد جو گھر ہیں اس کے سامنے جو گھر ہیں ان میں سے کچھ گھر جو ہیں ان کا بھی سامان اٹھا کر باہر پھینکا گیا ہے وہاں پر توڑ پھوڑ ہوئی ہے اس کے نشانات نظر آ رہے ہیں کچھ گھروں کو بھی آگ لگانے کی کوشش کی گئی ہے ہم صبح صبح اٹھے ہیں تھا کچھ گھروں کو بچھ جا ہم هنا سے باگ گئے ہم نے کچھ گیا کہاں سے جلا دیا وہ نے سب کچھ جلا دیا وہ بچے کچھ لوٹ کر لے گئے کسی کا بنوڈ něڈ ہےں تیون 누usi بعچے چھوٹے چھوٹے پکھے پیاسے چکے ہیں کچھ سے لے گئےً ہاں لے گئے اب سے کچھcje چھ grandmother ہوں نہیں آن کسی serf نیٹے تھے میں ہی کیا تھے جو یہاں پر لوگ موجود ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو علاقہ ہے یہاں پر زیادہ تر گھر جو ہیں ان لوگوں کے تھے جن کا تعلق کرسٹین کمیونٹی سے ہے اس کے بالکل ساتھ ہی یہ جو سامنے گلی ہے اس کے اندر کچھ گھر جو تھے وہ ان لوگوں کے تھے جن کا تعلق مسلمانوں کی کمیونٹی سے تھا تو یہاں پر جو لوگ جن سے میں نے بات کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خیال میں جو لوگ جنہوں نے یہاں پر ہنگامہ آرائی کی اور اس چرچ کو جلایا اور یہاں پر توڑ پھوڑ کی وہ یہاں کے لوکل لوگ نہیں تھے جب یہاں پر وہ لوگ آئے تھے اٹیک کرنے اس وقت پولیس نے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کیا پولیس وغیرہ نے بہت روکنے کی کوشش کی ہے پولیس نے بہت جد و جہت بھی کی ہے ان کے ساتھ لیکن وہ اتنے زیادہ تھے کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے تو یہاں پر اسی طرح یہ ایک گلی ہے اس کے ساتھ جو پچھلی والی گلی ہے اس میں بھی جو گھر تھے گروں کو بھی جلایا گیا ہے اس کے ساتھ جو اس طرف گلی ہے وہاں پہ بھی گروں کو نقصان پہنچایا گیا ہے گروں کو جلایا گیا ہے اور پاکستان کے پنجاب پراند کے انترم مکہ منتری محسین ناکوی نے کچھ منٹ پہلے ٹویٹ کر کے بتایا ہے کہ جرام والا حادثے میں دو مکہ ابیوکتوں کو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے گرفتار کر لیا ہے اور اب خبر چین سے جہاں کہ پردان منتری نے کہا ہے کہ چین اپنی نیتیوں کو درست کرے گا جس سے وقاس کو بڑھاوا ملے گا حالی میں چین کے خراب آرتک نتیجیاں ہیں جس کے بعد پردان منتری نے یہ بیان دیا ہے پردان منتری لی چیانگ نے کہا ہے کہ دیش اپنے آرتک لکشیوں کو پانے کی اور کام کرے گا اسی ہفتے چین میں گھروں کے قیمتوں میں گراوٹ آئی اور ریٹیل بازار بھی سوس رہا سرکار نے نیمت انترال پر یواؤں کی بیرزگاری سے جنہیں آگریں نا چھاپنے کا فیصلہ کیا شہری علاقوں میں سولہ سے چوبیس سال کے یواؤں کے بیچ بیرزگاری در بیس فیصدی سے زیادہ رہی کچھ ارتشاستر نے اچھے تعاونی دی ہے کہ چین اپنے آرتک لکش در کے پانچ فیصدی کے لکشے کو حاصل نہیں کر پائے گا جیمز ارلی ڈیجیٹل انویسٹمنٹ پلیٹفارم بی بی اے ای میں چیف انویسٹمنٹ آفیسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ چین کی سست آرتک بکاس در کا کارن اس کا پراپٹی مارکٹ ہے پارم پر ایک روپ سے چین میں بچت در کافی زیادہ ہے چالیس یا پچاس فیصد اور اس کا کافی حصہ اپارٹمنٹس خریدنے میں جاتا ہے میرے کئی دوستوں کے پاس چھے سے ساتھ اپارٹمنٹس ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ چین کی ستر فیصد پاریوارک سمپتی سیدھے سیدھے پراپٹی سے یا پھر کنسٹرکشن سے جڑی ہے جو جی ڈی پی کا چوبی سے پچیس فیصد ہے یہ آنکڑا بہت بڑا ہے اور یہ ساماجک ستھرتا کو پربھاوت کرتا ہے چین کے لوگ بہت بچت کرتے ہیں اور چین کی سرکار کے ساتھ ان کا ایک اسپشت سمجھوتا ہے کہ وہ انہیں آرتک ستھرتا دے گی اور لوگ سرکار کے کہے انصار چلتے رہتے ہیں پر اس ارثفیوستہ کی بنیاد جو چین کے چالیس سال کے لیے زمین کے استعمال والی نیتی پر ٹکی ہے وہ ڈگمگا رہی ہے اور اب شاید وہ ختم ہونے والی ہے کسی کو نہیں پتا کہ چین کتنے کرز میں ڈوبا ہے اور کئی ستھانیہ سرکاروں نے ڈیویلپرز کے ذریعے رہائشی امارتیں بیچی اور خوب پیسے کمائے پر اب جب ڈیمانڈ کم ہو جائے گی تو ان پر کافی ساماجک دباب بن جائے گا کیونکہ کمیونسٹ سرکار اسی طرح کام کرتی ہے تو چین اس پورے مدے پر چپی سادے ہوا ہے آگے کیا ہوگا یہ کسی کو نہیں پتا کیانیڈا کے صدور اترپشمی شیطروں کی جنگل کی آگ اس قدر پھیل گئی ہے کہ اس علاقے کی رازدھانی یلو نائف میں بیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو شکروار تک سرکشت جگہوں پر جانے کے لیے کہہ دیا گیا ہے کیونکہ آگ اس علاقے کی طرف پڑھ رہی ہے یلو نائف کے باہر مکھے راجبار کے آس پاس آگ کی لپٹوں پر کابو نہیں پایا جا سکا ہے ساتھی دھواں بھی پھیلا ہے پورے علاقے میں آپات کال گھوشت کر دیا گیا ہے کیانیڈا کے کئی علاقوں میں چھوٹی بڑی کم سے کم ہزار جگہوں پر ایسی جنگلوں کی آگ لگی ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے زیادہ لوگوں کو سرکشت جگہوں پر جانے کے لیے مجبور ہونا پڑا ہے علاقے میں فون اور انٹرنیٹ سیوہ بادہت اس بیچ امریکہ کے راشترپتی جو بائیڈن اگلے ہفتے ہوائی کے ماوی دویپ کے انیرکشن دورے پر جا رہے ہیں وہاں وہ جنگلوں کی آگ میں بچے لوگوں اور آپات کال سیوہ کے کرنچاریوں سے ملاقات کریں گے راشترپتی بائیڈن کی ان کے راجنی تک ویرودھی اس بات کیا لوچنا کر رہے ہیں کہ وہ ہوائی میں بچی تباہی کا جائزہ لینے اب تک کیوں نہیں گئے آدھکاری کانکڑوں کے مطابق اب تک ہوائی کے جنگلوں میں لگی وناشکاری آگ میں 110 لوگوں کی موت ہو گئی ہے آشنکہ ہے کہ مرنے والوں کانکڑا بڑھ بھی سکتا ہے اب تک صرف 38 فیصدی پرباہوی تلاکے میں ہی سرچ آپریشن پورا ہو پایا ہے اور صرف کچھ پیڑی تو کی ہی شناکھ بھی ہو پائی ہے اور ماوی دویپ سے بی بی سی سممادہ تھا سوفی لاؤنگ اس پر اور جانکاری دینی ہے آپ میرے پیچھے لہائنا شہر دیکھ سکتے ہیں یہ شہر ایک ہفتے پہلے بھیشن آگ کی لپٹوں میں چھلز رہا تھا اب یہاں رہت بچاف کا کام جاری ہے جنگل کی آگ میں جن لوگوں کی موت ہوئی ہے ان کی شناکت کا کام جاری ہے اب تک پانچ شبوں کی بہچان ہو چکی ہے لیکن یہاں لگی آگ میں مرنے والوں میں کئی بھزرگ اور یوہ شامل ہیں لیکن اب یہاں بہتری کے کچھ سنکیت مل رہے ہیں لہائنا کو جانے والی مکھی سڑک پچھلے ایک ہفتے سے بند تھی جسے اب کھول دیا گیا ہے حالانکہ آپ میرے پیچھے کی سڑک بند دیکھ سکتے ہیں سب سے زیادہ پربھاوت شیتروں میں لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہاں اب بھی رہت اور بچاف کا کام جاری ہے اور کل ہم نے آپ کو دکھایا تھا کیسے تائیوان میں بڑھتے پردوشنز نے پٹنے کے لیے الیکٹرک سکوٹر کا استعمال کیا جا رہا ہے بھارت سمیت کئی ایشیای دیشوں میں بھی اس طرح کی بائک چلتے دکھ سکتی آنے والے دنوں میں نارو بی میں بھی کچھ ایسی بائک سڑکوں پر فر راٹہ بھر رہی ہے ویسے تو پیچھول پر چلنے والی بائک نارو بی کی لائف لائن ہے پر یہاں سڑکوں پر بھیڑ بھار دھواں اور پردوشن ان سب سے نپٹنے کے لیے الیکٹرک موٹر بائک آ گئی ہے الیکٹرک بائک مہنگی ہوتی ہے کیونکہ اس کی بیٹری مہنگی ہوتی ہے لیکن اب کچھ سٹارٹ اپ کمپنیاں بینا بیٹری کی بائک بیچ رہی ہیں پھر آپ اس میں کم قیمت پر بیٹری الگ سے لگا سکتے ہیں اور کارکرم کیسا لگا یہ بتانے کے لیے اور فیڈبیک دینے کے لیے آپ مجھے ٹویٹ کر سکتے ہیں ایڈ بی بی سی سارے کپر موسیقی